ساندھا قلامِ انجمنِ بزمِ عثمانیہ کے زیرے تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی مناثبت سے منقدہ محفلِ نات میں فرزندہ نے اسلام نے بڑی تعداد میں شرکت کی حضرت علامہ سید خورم ریاض نے خصوصی کتاب کیا تلاوت کی سعادت کاری عمران اقبال نے حانسل کی اور ناتخان غلام رسول حافظ سبقت رسول شعب اتاری منصبِ قادری نے حدیرنات پیش کر کے سما بان دیا اچندگر میں سجد شفقت حسین گلانی کی زیرے ستارت منقدہ محفلِ نات میں فرزندانِ اسلام اور سنا خانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی نکابت کے فرائض علی منحاس نے سر انجام دیئے ناتخانوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں حدیرنات پیش کیا فرزندانِ اسلام جھوم جھوم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و السلام بھیجتے رہے جبکہ علامہ اقبال ٹون کشمیر بلوگ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سید مقدس قازمی، سید سخی حسین بخاری، سید دلفکار علی بخاری، سید شجر عباس، عزر حسین زیدی اور قصیدہ خانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مولانا جوید اکبر ساکی، سابر علی، سید علی قازمی نے حضرت علی علیہ السلام کی شانِ اقدس میں قصیدے پیش کیے جبکہ سید مقدس قازمی نے فضائل حضرت علی علیہ السلام پیش کیے حاصل ان کا کہنا تھا کہ ایسی محافل کے انعقاد سے نہ صرف ان کے ایمان میں پختگی آتی ہے بلکہ اہلِ بیعثِ عقیدت اور بڑھ جاتی ہے کیمرمن رانا آیاز کے ساتھ شہزاد کان عبدالی سٹی فورٹی ٹو